تو آداب نوازکار کو ڈیننگ سترکال ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت تھے کریم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اپنوں کا خیال رکھے گا کرونا کی وجہ سے جس رفتار سے پھیل رہا قریب پونے تین لاکھ کے سپرڈے انڈیا میں اس وقت ہو رہے ہیں لاز چوبیس گھنٹے میں تین سو پندرہ لوگوں کی موت ہوئی اور آدھ کی کہانی شروع کروں اس سے پہلے ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہم لوگوں کے سینئر جنرلزم کے ساتھی کمال خان انڈی ٹی وی میں پچھلے بائیس سالوں سے تقریب تیس سال تک انہوں نے جنرلزم کی صبح صبح ان کی موت کی ایک بہت افسوسناک خبر آئی اوپر والے سے دعا ہے وہ انہیں جنت دے گھر والوں کو سب رہتا فرمائے کمال خان اس دیش کے جو جنرلسٹ ہے ان میں سے ایک الگ پہچان تھی اور اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں ٹی وی میں خاص طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب بھی ریپورٹر سکرین پر آتا ہے کسی بھی خبر کے ساتھ اس کو ہم لوگ پی ٹی سی کہتے ہیں تو کمال خان جب خود آتے تھے سکرین پر اور جو کہتے تھے وہ شاید ہر ایک ریپورٹر سے الگ اور جدہ ہوتا تھا پی ٹی سی کیسے کرنی چاہیے کیا بولنا چاہیے کن شبدوں کا استعمال کرنا چاہیے کس لہجے میں بات کرنی چاہیے یہ ساری چیزیں ان کے اندر اس طرح سے تھی کہ سارے ریپورٹر سے ان کو الگ بنا دیتی تھی جتنے بھی جنرلسٹ آئے ریپورٹر آئے جیسے ہم جیسے لوگ جب پرنٹ سے ٹی وی میں آئے تو پی ٹی سی کیسے کرنا چاہیے یہ کمال خان سے ہی سکھا ان کے بولنے کا انداز ان کے شبدوں کا چین پی ٹی سی میں شاعری محاورے اس کا استعمال اور ایک زندہ دل نہایت شریف انسان اور جنرلزم جس طریقے کی انہوں نے کی وہ چاہے ان کے گروہ دھی بھی ہوں وہ مانتے ہیں کہ واقعی جنرلزم کی ایسے اچھے انسان کا اچانک جانا جو خبر ہے وہ یہ کہ کل رات تک وہ جیوٹی پہ تھے رات نو بجے پرائم ٹائم پہ انڈی ٹی وی پہ وہ لائپ پہ تھے اور سب کچھ ٹھیک تھا اور کوئی ایسی پریشانی یا طبیت خراب کچھ بھی نہیں تھی لیکن صبح صبح اچانک دل کا دورہ پڑا اور ان کی موت ہو گئی ان کی جو وائف ہیں وہ انڈیا ٹی وی میں کام کرتی ہیں وہ بھی ایک لمبے عرصے سے اور میری کئی بار ملاقات ہوئی جب بھی میں یو پی جاتا تو ملاقات ہوتی تھی اور امید نہیں تھی آج یہ جو خبر آئی ہے یہ مطلب بلیف کرنے لائق نہیں ہے کیونکہ آس پاس بہت کچھ ہو تو رہا ہے لیکن ایک شخص جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا سنا بلکل ٹھیک تھاک اور اچانک خبر آتی ہے تو اوپر والا فیملی کو طاقت دے اس غم کو جھلنے کی اور کیا بولوں اور ایک اچھے انسان کا جانا ہمیشہ بڑا تکلیفتے ہوتا ہے اب آتے ہیں ہاتھ کی کہانی کے اوپر ایسی کئی فلمیں بنیں ٹی وی شوز ہوئے کرائیم کے جن کو لے کر ہم لوگ تمام باتیں کرتے ہیں کہ اس سے کرائیم کو بڑھاوا ملتا ہے یا اس سے پھر نئے نراستے ملتے ہیں نئے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ایک ایسے شو پہ جو ٹی پہ دکھایا گیا ہو ایک شخص کے لیے وہ زندگی بن جائے ایک ایسا شخص جس کے اوپر مرڈر کے چارجز ہو جس کے اوپر قتل کا الزام ہے اور وکیل جس کے لیے سزائے موت مانگ رہا ہے اور ثبوت ایسے ہیں کہ اس کو سزائے موت ملنا لگ بھگ یقینی ہے اور اوپر سے جو وکیل سرکاری وکیل اس کے خلاف کیس لڑا ہے اس وکیل کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی کیس کبھی ہارا ہی نہیں اور ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ کیس اور سامنے والے کے خلاف پروف چشمدید تو ڈیتھ پینلٹی ملنی تا ہے وہ جیل کے اندر ہے اور اچانک کچھ تصویریں آتی ہیں ایک ٹی وی شو پہ دکھائی جاتی ہے اور وہ ٹی وی شو پوری کہانی کو کیسے پلٹ کر رکھ دیتا ہے کیسے ایک شخص موت کے موں میں جانے سے بچ جاتا ہے یہ کہانی ہے وہ یہ کہانی ہے امریکہ کے سب سے بڑے اسٹیٹ شاید کالیفورنیا وہاں کی ہے اور کالیفورنیا میں لاؤس انجلس کی ہے لاؤس انجلس کی یہ کہانی ٹولتھ مئی ٹو تھاؤزن تھری بارہ مئی دوہزار تین کی ہے لاؤس انجلس میں باقی کھیلوں کی طرح بیسپول بہت زیادہ مقبول ہے فیمس ہے تو بارہ مئی دوہزار تین کو لاؤس انجلس کی ایک ٹیم تھی بیسپول کی لاؤس انجلس ڈوجرز اور ان کا مقابلہ تھا ایٹلانٹا بریف سے بیسپول کا یہ مقابلہ تھا اور حالانکہ یہ مقابلہ لاؤس انجلس ڈوجرز جو ہے وہ 11-4 سے ہار گئی تھی تو لاؤس انجلس ڈوجرز کے بہت سارے فین تھے جیسے اپنے آئی پیل ہوتی ہے ڈیلی کپیٹل ہو مومبے انڈین سو کلکتہ نائے ٹیڈرز ہو سنرائزہ سنرائزہ ہیدر آباد ہو تو ہم سبھی الگ الگ ٹیم ہو کے فین ہوتے ہیں تو لاؤس انجلس میں بہت سارے لوگ اس لاؤس انجلس ڈوجرز کے فین تھے اور انہی میں سے ایک شخص تھا جوان کیٹیلین جوان کیٹیلین لاؤس انجلس ڈوجرز کے ٹیم کا حسنہ بڑھانے کے لئے اس دن سٹیڈیم میں جا کر میز دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ تھی اس کی چھ سال کی بیٹی جو میز دیکھ رہی تھی جس کا نام تھا ملیسا تو ملیسا اپنے پتا یعنی کہ جوان کیٹیلین کے ساتھ بیزبال کا یہ میز دیکھ رہی تھی لاؤس انجلس ڈوجرز ہار گئی اس کے بعد جوان جوان اپنے گھر لوٹاتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ لیکن کچھ دنوں کے بعد اچانک ایک صبح جوان کیٹیلین کی دروازے پہ دستک ہوتی ہے وہ دروازہ کھولتا ہے اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی وہ اور اس کی بیٹی اکیلے رہتے تھے اس نے دیکھا کہ سامنے بہت سارے پولیس والے کھڑے ہیں اور اچانک وہ دندناتے ہوئے گھوستے ہیں اور جوان کو پکڑتے ہیں ہاتھ کڑی لگاتے ہیں اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں جوان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے اس کی بیٹی ادھر رونے لگتی ہے وہ یہ بھی نہیں پتا کر پاتا ہے کہ پولیس ایسا کیوں کر رہی ہے اس کے ساتھ اس نے کیا جرم کیا ہے لیکن پولیس اس کی کچھ سنتی نہیں ہے اور اس کو بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب جوان تھوڑی دیر کے بعد پولیس ٹیشن میں تھا پولیس ٹیشن میں جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں پکڑ کر لائے میرا گناہ کیا ہے تو پولیس بتاتی ہے کہ تم پہ اس لئے تم کو ہم لوگ پکڑ کر لائے ہیں کیونکہ تم پہ ایک سولہ سال کی لڑکی مارتھا پوبیلا کے قتل کا الزام ہے اب یہ جو سکسٹین یار اول گل مارتھا تھی یہ لاس انجلس میں ہی ایک جگہ ہے سن ویلی یہ وہاں پہ رہتی تھی اور اس کے گھر کے پاس سن ویلی میں اس کے گھر کے پاس کچھ لوگوں نے اسے گولی مار تھی اور مارتھا کی موت ہو گئی اب مارتھا کی موت کے بعد لاس انجلس پولیس ڈپارٹمنٹ نے معاملے کی تفتیش شروع کی پتا کیا کہ اس کے کون کون سے دشمن ہو سکتے کیا ہو سکتے ایک سولہ سال کی لڑکی کا کیا دشمنی کوئی لف افیر باقی چیزیں لیکن پولیس کوئی جانکاری ایسی ہاتھ نہیں لگی جس سے مارتھا کے قتل کا خلاصہ ہو سکے اسی تفتیش کے دوران پھر پولیس کو اچانک پتا چلا کہ قتل سے ایک دن پہلے مارتھا نے ایک کوٹ میں گواہی دی تھی اور یہ گواہی اس نے دی تھی لاس انجلس کے کچھ گینگسٹرز کی جو آپس میں ان کی لڑائی چل رہی تھی اور اس میں اس نے ایک گینگسٹر کی شناخت کی تھی اور اس کا نام تھا میریو کیٹلین میریو کیٹلین کی اس نے شناخت تھی میریو کیٹلین اس کی شناخت کی وجہ سے پکڑا گیا اور اس نے میریو کیٹلین کے خلاف گواہی دی تو اب لاس انجلس پولیس کو اچانک کلو لگا کہ یہ میریو کیٹلین کے خلاف اس نے گواہی دی اور میریو کیٹلین جیل چلا گیا تو لگا کہ کہیں اس گواہی کا بدلہ لینے کیلئے تو سب کچھ کیا نہیں گیا پولیس نے اپنی تفتیش کی تو پتا چلا کہ ہاں یہ میریو ایک گینگسٹر ہے اور پھر تفتیش کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا ایک اور بھائی ہے اور اس بھائی کا نام ہے جوان کیٹلین یہ چھوٹا بھائی ہے پھر بتا چلا کچھ چوری ووری پہلے اس کے خلاف بھی کچھ ایسے کرمنل کے کیسز تھے یعنی پولیس میں اس کا ریکارڈ میں ناموجود تھا تو اب پولیس کے سامنے یہی آئی پوری جو تفتیش کی کہانی یہ نکل کر آئی کہ چونکی مارتھا نے ایک گینگسٹر ماریو کیٹلین کے خلاف گواہی دی وہ پکڑا گیا تو اسی کا بدلہ لینے کے لیے ماریو کے بھائی جوان کیٹلین نے مارتھا کو گولی مارتی اور اس طرح سے اپنا بدلہ لے لیا اس الزام اور اس کہانی کے ساتھ لاس انڈریس پولیس جوان کیٹلین کو گرفتار کر لیتی ہے جوان کیٹلین لگاتار کہتا ہے کہ وہ بے قصور ہے اس نے کوئی قتل نہیں کیا لیکن پولیس نہیں مانتی اب وہ جیل بھیج دیا جاتا ہے اب اس کے پر فرس ڈگری کا کیس چل رہا ہے یعنی کہ مڈر کا اب دھیرے دھیرے وقت بیٹھتا ہے کچھ مہینے بیٹھتے ہیں وہ جیل میں لگاتار کہہ رہا میں بے گناہ ہوں پولیس مان نہیں رہی لاس انڈریس کی اسی دوران میں جوان کیٹلین کی ایک گلفنٹ ہوا کرتی ہے وہ گلفنٹ اس سے جیل میں ملنے کے لیے آتی ہے اور اس انسیڈن کو اس کوئی گرفتاری کو دو تین مہینے ہو چکے ہیں وہ جیل جاتی ہے اور ملتی ہے اسے بھی یہ لگتا ہے اس کی گلفنٹ کو بھی کہ شاید جوان نے یہ قتل کیا ہے جھوٹ بولنا کیوں کہ پاس اس کا تھا لیکن اس نے قتل نہیں کیا تھا چوری چکاری یہ سب کی تھی چھینہ جبٹی تو وہ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا تو وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ قتل نہیں کیا اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں بے قصور ہوں پہلی بار اس کی گلفنٹ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے پھر وہ اس سے کہتی کہ اچھا تم پوری سین بتاؤ سیچویشن بتاؤ تو وہ بتاتا ہے کہ دیکھو ایسے ایسے میں تھا اور پھر گھر پہ پولیس آئی اور ہو گیا اور میں تو اس علاقے میں گیا بھی نہیں جس علاقے میں مارتھا کا قتل ہوا تو گلفنٹ کا دماغ چلتا ہے وہ کہتی اچھا میں اس کے بارے میں پتہ کرتی ہوں کہ اگر تم کہہ رہے تم سچے ہو تو اس میں کیا ہو سکتا ہے پھر وہ اپنے ذریعے سے اب اس مارتھا پوبیلا کے قتل کیس کی سٹڈی کرتی ہے کہ کب ہوا قتل کیسے ہوا کوئی چشمدیت تھا ویٹنس تھا کچھ نہیں کرتے کرتے اچانک جوان کیٹلین کی گلفنٹ کو ایک عجیب بات یاد آتی ہے وہ دوبارہ جاتی ہے جوان کیٹلین سے جیل میں ملنے اور کہتی ہے کہ تم نے واقعی قتل نہیں کیا تو بولتا ہے کہ اب تمہیں کیسے یقین ہوا اس نے کہا کہ میں نے پوری کیس سٹڈی کی جو مارتھا پوبیلا ہے اس کا قتل بارہ مئی دوہزار تین کی رات کو ہوا ٹولتھ مئی ٹوہزن تھری کی رات کو اور جس وقت یہ قتل ہوا مجھے یاد ہے تم اس دن مجھ سے بول کر گئے تھے کہ تمہیں بیس بال میچ دیکھنا ہے اسٹیڈیم میں اور تم اپنی بیٹی کو لے کر اسٹیڈیم گئے تھے اور وہ ٹکٹ آج بھی میرے پاس ہے تم گھر لے کر آئے تھے تمہیں جس وقت یہ قتل ہوا تب تم اسٹیڈیم میں تھے اور اس بات کے ثبوت میرے پاس یہ ٹکٹ ہے تو تم قتل نہیں کر سکتے جس سن کر جوان کیٹلین کی لگا کہ ہاں یہ تو اسے بھی یاد نہیں تھا اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ قتل کے ٹائمنگ اور میچ کے ٹائمنگ ایک تھی اب اس نے کہا کہ یہ کیا کریں اس نے ایک عرضی لگوائی لیکن پروسیکیوشن اور پولیس اس کی اس بے گناہی کی دلیل کو ماننے سے انکار کر دیا اس نے بھلا نہیں تم جھوٹ بول رہا ہو تم نے ہی قتل کیا ہے وہ کہتا رہا کہ آپ ایک بار تفتیش کر لیجی آپ اسٹیڈیم کی گواہی لے لیجی میں میچ کے دوران موجود تھا اس نے اسکور بتایا اس نے کہا نہیں نہیں تم کو سب پتا ہوگا لیکن تم قاتل تو لاؤس آنگلیس پولیس اور جو سرکاری وکیل اس نے اس کی ایک دلیل نہیں سنی اب گھوم پھر کر یہ آ گیا کہ یہ بھی چیز بیکار جاری ہے اسی دوران میں جیل کے اندر جوان کیٹلین کی ملاقات یہ کہا وہ قیدی سے ہوتی ہے وہ قیدی اس کو جو پتا چلتا ہے اس کی کہانی اور کہتا ہے کہ میں اسٹیڈیم میں تھا لیکن یہ بے گناہی کا ثبوت ہوتے ہوئے بھی میرے لیے ثبوت نہیں ہے کیا کروں تو اس سے کہتا ہے کہ دیکھو ایک وکیل ہے جو بہتی تیز ترار ہے اس وکیل کو اگر تم پر بھروسہ ہو گیا تو تمہارا یہ ثبوت تمہاری رہائی کا پیمانہ ہو جائے گا اور تم باہر نکل جاؤ گے اس نے بتایا اس وکیل کا نام ٹاڈ میلنک اب جوان کیٹلین نے اپنی گل فرین کے ذریعے ٹاڈ میلنک تک سندیش پہنچایا اس نے کہا کہ ایک بار ملنا ہے اور آپ کو لگے کہ میرے اوپر بھروسہ ہو تو آپ میرا کیس لڑیے ورنہ مت لڑیے ٹاڈ میلنک ایسی اسی طرح کے کیسز کی تلاش میں رہا کرتے تھے پوری کہانی سنی اور وہ تیار ہو گئے ملنے کے لیے وہ آتے ہیں جوان انہیں پوری کہانی بتاتا ہے کہ جو مرڈر کی ٹائمنگ ہے اور جو میج کی ٹائمنگ ہے اور میں وہاں تھا اور اس بات کا پختہ ثبوت ہے بولا یہ ٹکٹ بھی ہے ٹاڈ میلنک نے اس کی پوری بات سنی اور اسے بھروسہ ہو گیا کہ جوان بے قصور ہے جتنی دیر کی ملاقات اس نے کہا چلتے چلتے کہ ای ٹرسٹ یو اور مجھے لگتا ہے کہ تم مینیو سنٹ ہو اس لیے میں تمہارا کیس لوں گا اب ٹاڈ میلنک اس کے بعد کیس کی پوری تفتیش میں چھڑ گیا سب سے پہلو نہ کہا کہ یہ جو میچ ہوا اس میچ کے کوئی ویڈیو ہوں گے شاید بہت کوشش کی اسٹیڈیم میں پارکنگ میں نہیں ملے حالانکہ 2003 کی بات ہے لیکن اس طریقے سے موبائل تب شوٹ نہیں ہوا کرتا تو جو آج ہوتا ہے تھری مطلب اٹھارہ سال پہلے انیس سال پہلے یہ سب چلتا رہا اچانک ٹاڈ میلنک کو یاد آیا کہ یہ جو ٹوالتھ مائی 2003 کو میچ ہو رہا تھا بیس بال کو سامنے رکھتے ہوئے اچ بیو ایک مشہور چینل ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا ہالیوڈ باکس آفش شید اس کا پورا نام ہے اچ بیو تو ہالیوڈ نے چار سریز میں ایک ڈاکومنٹری دکھائی اور اس نے اس بیس بال کے میچ کو اور اس کے باقی چیزوں کو کور کیا پتہ چلا کہ اس میچ کے 2003 کے مئی کا مہینہ تھا یہ جون جولائی اگست جولائی اور اگست میں یہ سریز بلکہ اس سے بھی پہلے یہ سریز ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا اور اس میں یہ والا میچ بھی شامل تھا جو لوس انجلیس ڈوجرز ورسز ایٹلانٹا بریفز کے بیچ میں ہوا تھا اور اتفاق سے پتہ کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ جوان کیٹلین نے بھی اچ بیو پہ یہ ڈاکومنٹری دیکھی اور لیکن اس ڈاکومنٹری میں اس کو تب خیال ہی نہیں آیا کہ میں بھی اس اسٹیڈیم میں تھا اس نے اپنے بات یہ بات وکیل کو بتائی اور وکیل نے کہا کہ چلو اس کی تفتیش کرتے ہیں اب انہوں نے پہلے اسٹیڈیم کے ذریعے باقی سمام لوگوں سے کوئی ویڈیو فوٹیج نہیں ملا انہوں نے پھر ایج بیو کو کانٹیکٹ کیا اور ایج بیو کے آفس سے جا کر کہا کہ آپ نے جو ڈاکومنٹری بنائے تھی اس ڈاکومنٹری کا نام تھا کرب آف انتھوزیازم کرب آف انتھوزیازم یہ چار سریز کی ڈاکومنٹری تھی ایج بیو پر تو کرب آف انتھوزیازم کے بارے میں پتہ کرتے ہوئے جوان کیٹلین کے وکیل ٹوڈ میلنک ایج بیو کے دفتر پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیں ایک کلائنٹ ہے میرا اور ایک کیس ہے اور ایک کی زندگی موت کا سوال ہے ایج بیو کو بھی یہ کہانی سنکا بڑا انٹریسٹنگ لگتا ہے اس کو لگتا ہے کہ چلو اگر اس کہانی سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہر نیو جو چینل ہوتے ہیں اس ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایک نئی ایک نیا کنٹنٹ ملے گا ایک نئی اسٹوری ملے گی ایک نیا شو آئے گا تو ایج بیو نے پرامس کیا کہ ہم مدد کریں گے اب اس کے بعد تور میلنک ایج بیو کے دفتر پہنچتے ہیں گھنٹوں کے وہ جو فوٹیج تھے جو ڈاکومنٹری آئی تھی اس میں سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں باری باری سے سارے اس میں کہیں پہ بھی جوان کیٹلین دکھائی نہیں دیتا اس کے بعد وہ رو فوٹیج کی بات کرتے ہیں گھنٹوں کے رو فوٹیج تھے وہ رو فوٹیج وہ سارا دیکھتے ہیں اور رو فوٹیج کو دیکھنے میں کئی ٹیپ ڈیک ڈالے دیکھتے 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 کئی گھنٹے بات اچانک ٹاڈ میلنک ایک ویزول دیکھتے ہی چیخ پڑھتے اور اچھل پڑھتے کہتے یہ رہا اسٹیڈیم کے اندر پبلک کے بیچ میں جوان کیٹلین اپنی بیٹی کے ساتھ دو فریم میں نظر آتا ہے اس ایج بیوئے کے ٹیپ میں پہلے میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے میں کھڑا ہوا ہے اور کھڑے ہو کر تالی بجا رہا ہے اور ساتھ میں اس کی بیٹی بھی ساپ دکھ رہی ہے جب یہ ویزول ملا ٹاڈ میلنک کو لگا کہ اس نے جنگ جیت لی اس کے بعد وہ ویزول کو کلیک کرتا ہے اس کی سارے جو پیپر جو سائن کرنا وہ کرتا ہے اب اس کے بعد وہ اور پھر کوٹ پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جس وقت مارتھا پوبلے کا قتل ہوا تب میرا کلائنٹ اسٹیڈیم میں محض دیکھ رہا تو یہ رہاں کا ثبوت لیکن اب یہاں پر ایک نیا پیج فسا دیتے ہیں سرکاری وکیل سرکاری وکیل یہ کہتے ہیں کہ جس وقت کا یہ ویڈیو ہے یہ جو ویڈیو کے اندر جوان کیٹلین دکھ رہا تھا وہ رات نائن تھٹی کا تھا نو بچ کر تیس منٹ کا سرکاری وکیل نے کہا کہ قتل جو ہوا وہ دس بچ کر پینتیس منٹ کے بات ہوا مطلب ایک گھنٹہ پانچ منٹ کا ایک گیپ ہے اس ویڈیو میں اور قتل کے ٹائمنگ میں تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے اس ویڈیو میں تھا اس کے بعد وہ اسٹیڈیم سے باہر نکلا کئی فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد وہ جا کر قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کے بعد واپس اسٹیڈیم میں لوٹ آتا ہے یہ پوسیبل ہے اب اسٹیڈیم سے اس سن ویلی جہاں پہ مارتہ کا گھر تھا اس کی دوری ہے بیس مائلز ٹوینٹی مائلز اب ایک گھنٹے سے اوپر ٹوینٹی مائلز جانا اور ٹوینٹی مائلز آنا یا نہ بھی آنا کم سے کم یہ ہے کہ نائن تھٹی جتنے بجے یہ ویڈیو آیا اس کے بعد وہ نکل گیا تو بھی اس کے بعد کہ کوئی ثبوت تو ہوتے نہیں تو بھی مشکل اب یہاں پہ سرکاری وکیل نے پیچ پسا دیا چھلیے مان لیا کہ جوان کیٹلین اسٹیڈیم میں تھا لیکن جو فوٹیج کا ٹائمنگ ہے وہ نائن تھٹی کی ہے رات کی اور جو قتل ہے وہ قریب ٹین ٹھٹی فائیو اور اس کے بعد کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جا کر نکل کے ٹوینٹی مائلز کی دوری کو کور کر سکتا اور قتل کر سکتا ہے اب یہاں اس کے آگے کوئی پروف نہیں ٹوڈ میلنک کو لگا کہ معاملہ پھر پھنس گیا پھر انہوں نے کوشش کی ایک اچھا وکیل وہی ہوتا ہے جو جب یقین ہو جائے کہ سامنے والا بے قصور ہے تو پھر سارے ثبوتوں کو دھونڈنے میں اپنی جان لگا دے گا ٹوڈ میلنک نے پھر یہی کیا ویڈیو ہاتھ میں تھا اب اس نے کہا ایسے کون سے ثبوت اکھٹا کروں کیا لاؤں جس سے یہ ٹائمنگ کے ہیر پھیر کو بھی ختم کیا جا سکے کہ قتل کے وقت میرا موقع موقع واردات پر موجود نہیں تھا ٹوڈ میلنک نے اب اس کے بعد پتہ کرنا شروع کیا اتفاق سے پھر یہاں پہ قسمت ساتھ دیا تھی جوان کیٹلین کی گلفرنڈ نے رات قریب دس بچ کر دس منٹ پر جوان کیٹلین کو فون کیا جب وہ اپنی بیوی بیٹی کے ساتھ اسٹیڈیم میں محص دیکھ رہا تھا دس بچ کر دس منٹ یہ کال ریکارٹ ٹائم ہے اور یہ ریکارڈنگ پہ بھی ہے جواب دیتا ہے ادھر سے جوان کیٹلین اپنی گلفرنڈ سے بات کرتا ہے جو ٹاور ہے جس نے دکھایا لوکیشن اور باچیت وہ اسی اسٹیڈیم کا تھا تو اب اس اسٹیڈیم کے پاس ہی بات ہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نائن تھٹی کا ویڈیو تھا اسٹیڈیم کے اندر ٹین ٹین پہ جب وہ بات کر رہا ہے تب بھی وہ اسٹیڈیم تو اب پھر پوسیبل نہیں تھا سرکاری ڈیفینس کے پاس یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ نائن تھٹی پہ وہ نکل چکا تھا کیونکہ دس دس اور وہ بات تین چار پانچ منٹ ہوئی سوا دس تک تو وہ بات ہی کرتا رہا تو اب جب وہ اسٹیڈیم میں بات کر رہا ہے اور اس کے بات اچھا اس کے پاس کوئی گاڑی اور وہ نہیں تھی تو ایسا بھی نہیں کہ اپنی کار لے کے بھاگے پیدل اتنی جلدی پہنچ نہیں سکتا تھا اور بیٹی ساتھ میں ہے تو پھر یہ ہو گیا کہ یہ اسٹیڈیم میں ہی تھا جس وقت قتل ہوا کیونکہ اتنی دیر کے بعد اتنی دوری وہ اتنے ٹائم میں جس وقت قتل کی بات ہو رہی ہے وہ پوسیبل نہیں تھا کہ وہ جائے اور پھر قتل کر دیں اب جب یہ ایویڈنس کوٹ کے سامنے رکھا گیا تو کوٹ نے دونوں ایویڈنس کو دیکھا اس ویڈیو کو دیکھا فون کال کے ڈیٹیلز دیکھے اور اس کے بعد عدالت نے آخر کار اپنا فیصلہ سنایا چھے مہینہ تک جیل میں رہنے کے بعد جوان کیٹلین کو عدالت نے مارتھا پوبیلا کے قتل سے بائزت بری کر دیا اور یہ الزام لگایا کہ لوس انگلیس پولیس نے اسے جانبوچ کر جھوٹے کے اس میں فسایا بری ہونے کے بعد بھی جوان کیٹلین نے صرف اتنے میں ہی سنتس نہیں ہوا اس نے کہا کہ چھے مہینے تک وہ جیل میں رہا چھے مہینے میں اسے ہر پل جس طریقے سے کوٹ میں بحث ہوتی تھی اور وکیل سامنے والے کہتے تھے اسے لگتا تھا کہ اس کی موت تہہ ہے اسے سزائے موت ملے گی لیکن اسے افسوس اس بات کا ہوتا تھا کہ جس جرم کو اس نے کیا نہیں ہے اس کے لئے اسے موت دی جاری تو وہ ہر رات ہر دن تڑپتا تھا اس کے لئے وقت کاٹنا مشکل ہو گیا تھا یہ چھے مہینے کی سزا اس کے لئے بہت بڑی سزا تھی اس نے کوٹ میں پولیس والوں کے خلاف کیس کر دیا کیس کرنے کے بعد آخر کار لوس انگلیس کی عدالت نے جوان کیٹلین کے اس کیس کو سنا اور اس کے حق میں فیصلہ دیا اور لوس انگلیس پولیس ڈپارٹمنٹ کو حکم دیا کہ وہ 3,20,000 تین لاکھ بیس ہزار ڈالر معافضے کے طور پر جوان کیٹلین کو دے اور لوس انگلیس پولیس نہیں یہ دیا مطلب ابھی اگر جوڑے تو اس کو قریب دو کروڑ چالیس لاکھ روپے بنتے ہیں تو تین لاکھ بیس ہزار ڈالر بھی جو ہے جوان کیٹلین کو ملے اور پولیس کی فضیحت جو ہوئی وہ الگ ہوئی کہتے ہیں کہ ابھی بھی پورے امریکہ میں 20,000 سے زیادہ ایسے قیدی بند ہیں جو بے قصور ہیں اور یہ ٹوٹل وہاں پہ جو پریزنرز ہیں ان کا ون پرزنٹ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کیسز کو سلجھانے کے نام پر پولیس بے گناہوں کو جیل کے اندر ڈال دیتی ہے یہاں پہ چوکی مارتھا کا جو قتل ہوا اس نے ایک گینگسٹر کے خلاف گواہی دی تو صرف اس لئے کہ یہ گواہی دینے کی وجہ سے اس کے بھائی نے اس کا قتل کر دیا پولیس کو اور کوئی کلو ملا نہیں ہے کچھ اور چیز ملی نہیں اور اس نے اس کو اٹھا کر اندر کر دیا بات صرف یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ مارتھا کا قتل کس نے کیا یہ اب بھی ایک پہلی ہے مارتھا پوپیلے کا قتل کا جو معاملہ ہے وہ سلجھا نہیں ہے لیکن ہاں ایک ٹی وی شو نے ایج بیو نے جو ایک ڈاکیمنٹری بنائی اس نے اس طریقے سے جوان کی جان ضرور بچا لی وانہ ناوالوم اسے ڈیت پنلٹی بھی ہو سکتی تھی تو یہ تھی کہانی امریکہ کی لاؤس انجلس کی اور لاؤس انجلس پولیس کی ناکامی کی اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آج ڈھلا رام جی کا جنم دن ہے ہپی برڈے ڈھلا رام جی یہ جودپور سے ہے حسن عثمانی باپی ان کا بھی آج جنم دن ہے یہ آسم سے ہیں تو ہپی برڈے کشل دت ترپاٹھی جی کا بھی جنم دن ہے لیکن ان کا تیرا کو تھا بھی لیٹر ہپی برڈے گنیش لیمائے جی کا بھی آج جنم دن ہے تو ہپی برڈے گنیش لیمائے جی اور سشما لیمائے جی نے بھیجا ہے پونے سے اور آپ دونوں کو بس یہی دعا ہے آپ دونوں ہمیشہ اچھے رہے ہیں انیتا برمبھٹ جی کا بھی آج جنم دن ہے اور لوکیش سینی نے بھیجا ان کے دوست ہیں جیسی پانڈے جی کا بھی جنم دن ہے آج ہیپی برڈے جیسی پانڈے جی ان کو بابو جی اور پاپا جی بھی کہتے ہیں جیون چودری پانڈے جی جو ہیں اتراکھن سے انہوں نے بھیجا ہے تو آپ سوست رہیں اچھے رہیں یہی دعا ہے ویجے کشوہا جی کا بھی آج جنم دن ہے ہیپی برڈے ویجے جی اور پرتبہ دیوی جی نے بھیجا دیوریا سے ان کے پتی ہیں خوشبو ان کا بھی آج جنم دن ہے ہیپی برڈے خوشبو کیف نے بھیجا ہے اس کے علاوہ انام اللہ مشتاق المامون اسم سے ان کا بھی آج جنم دن ہے ہیپی برڈے امام اللہ نریش دھرمانی جی کا بھی آج جنم دن ہے تو ہیپی برڈے نریش جی اور گیتہ جی نے بھیجا ہے ان کے پتنی ہیں یہ راہ الہورا جی کا بھی جنم دن ہے آج ہیپی برڈے راہ الہورا اور ویجے کے ان کی میریج انیورسری ہے بلکہ تو ہیپی برڈے ویجے جی آپ نے پتنی کا نام نہیں بھیجا آپ دونوں کو دیباشیش چودری جی کا بھی آجرم دن ہے یہ دم دم گلکتہ سے ہیں تو ہیپی برڈے دیباشیش جی اس کے علاوہ دروپد دو بریہ جی ہیں اور یہ منگھڑ حتیہ کان کی کہانی سننا چاہتے ہیں میں اس کو ایک بار پتہ کر کے ضرور بتاتا ہوں دروپد جی عرفان خان ہے اور ان کی امی ہے عرفہ بانو دونوں کہانی سنتی ہیں شکریہ آپ کا دل سے دونوں کا اس کے علاوہ سوریلا دینیش جی ہے اور ہیپی برڈے مکرسکرانتی آپ سے بھی لوگوں کو پوری کرائم تک فیملی کو ناگندر شانی جی بھیجا ہے پونگل کی بھی وشکی ہے دیپیندر گری ہیں نیپال سے پوری فیملی کے ساتھ یہ بھی کہانی سنتے ہیں شیکھر کمار ہے اس کے علاوہ دیپک شرما جی ہے یہ یو ایس اے سے ہیں اور انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کانسولیٹ اور ایمبیسی میں کیا فرق ہوتا اور ایپی سنگھ جی آج کل کیا کر رہے ہیں ایپی سنگھ جی تو پریکٹس کر رہے ہیں کانسولیٹ کئی بزنس اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو الگ الگ شہروں میں ہوتی ہیں اور ایمبیسی جو ہوتی ہے وہ ایک مین جو ہوتا ہے وہ ہر دیش کی راجدھانی میں ہوتا جیسے دلی میں چاڑکیا پہ بلکہ وہاں پہ ہے شانتی پت پر ہے اور کانسولیٹ الگ الگ جو بڑے میجر سٹیز ہوتے ہیں وہاں پہ ایمبیسی کی ہوتے ہیں تاکہ بہت سارا ویزا سے بھی ریلیٹر اور باقی ریلیٹر کام مطلب ہے اگر سپوز امریکن ایمبیسی نیڈلی میں ہے تو ان کا کولکتہ میں بھی ہے بینگلور میں بھی مومبئی میں بھی ہے تو وہ جو الگ الگ برانچز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں ایمبیسی جو ہوتا ہے وہ ایک مین ہر دیش کی راجتھانی جو ہوتی ہے وہاں پہ ایمبیسی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کیا فرق ہوتا ہے ڈیٹیل میں ہو سکتا ہے میں اور جانکاری مجھے نہیں ہو میں ضرور اس کو آپ کو پتہ کر کے اور پھر بتاؤں گا دیپک جی اور اے پی سنگھ جیسے میں نے کہا وہ آج کل پریکٹس کر رہے ہیں اپنا کیس لڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ شنگکو بینر جی جی ہے یہ فینکس اریزونا یو ایس سے ہیں اور اپنا ایک شنگس ٹریول ڈائری بھی چلاتے ہیں یوٹیوب پہ تو شنگکو جی کبھی آؤں گا تو آپ سے ضرور ملاقات کروں گا تھینکس آپ کے میل لکھنے کے لیے افسر خان ہے اس کے علاوہ ولی محمد اور بشرا امروز جی ہیں پرث آسٹریلیا سے اور بشرا جی کا برڈے بھی ہے کل تو ایڈوانس میں ہیپی برڈے بشرا امروز جی تو باقی آپ کی جو کہانی آئے ہیں ضرور اس کی باری آئے گی تو آج کہانی میں اتنا ہی ہے اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تھینکیو بری بات